اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَانِ جس کے ذہن میں پینائی ہوتی ہے میرے دوستو تلاوت کلام پاک سے اس خوبصورت محفل کا خوبصورت آغاز ہوا محفل کو کامیابی کی زمانت مل چکی اب آئیے خیر الکلام کے بعد ہم خیر الانام کی بارگاہ میں لے چلے اور ایک ایسے شاعر تک ہم پہنچنے کی جسارت کرے اور آپ کی سماعتوں کی تحلیز تک اس شاعر کو پہنچائے جن کو آپ پہلی بار سماعت کریں گے میرے دوستو لیکن اب تک جو آپ خاموش رہے کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا لیکن اگر آپ خاموش رہے تو میرے دوستو یہ تکلیف کی بات ہو جائے گی لہذا آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ بولے اور تھوڑا میں بولوں اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھائیں کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں پیار جب ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے دونوں طرف وہ تم مزا دیتا ہے تنہا مجاہد حسنین حبیبی نہیں بولے گا آپ بھی بول کر بتائیے ابھی ہمارے افضل الہبادی صاحب کہہ رہے تھے کہ مجاہد حبیبی صاحب اتنی سماعتیں اتنی خاموشی کے ساتھ سماعت کر رہی ہے تو کوئی شاید پڑھ نہیں پائے گا میں نے کہا یہ لکھمنیہ کے لوگ ہیں یہ جلدی کرم ہوتے نہیں ہیں اگر ہو جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی پاور نہیں ہے کہ انہیں ٹھنڈا کر دیں یہ لکھمنیہ کی سرزمین میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ عدب والوں کی بستی ہے بلکہ عدیبوں کی بستی ہے یہ سرزمین نے ایسے ایسے ہیرے جواہرات کو جنم دیا ہے یعنی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی ہے ایسے ایسے شاعر کو پیدا کر دیا میرے دوستوں جن کی دیوانیں آپ کو پڑھنے کو ملتی ہیں مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہر پڑھا لکھا طبقہ عام وجود ہے تو تھوڑی دیر کے لیے یہ خاموشی کو آپ دوڑیے اور آپ بتا دیجئے کہ ہم لکھمنیہ کی سرزمین پہ ہیں شیر کو سننا ہی نہیں بلکہ شیر کا کہنا بھی ہم جانتے ہیں یہاں تو وہ سماتے ہیں کہ اگر کوئی شائر ایک مصرے کو تین سے چار بار ریپٹ کرے تو دوسرا مصرہ سامعین لگا دیتے ہیں تنہیں خطرناک ہے اب اس کا ثبوت آپ پیش کریں گے چند شیر پڑھنے کی آپ اجازت دیتے ہیں انشاءاللہ فی الہاباد میں لے چلوں گا ہمارے افضل الہابادی صاحب موجود ہے پہلی بار ان سے میری ملاقات ہو رہی ہے مردہ ملاقات کئی بار ہوئی یوٹیوب کی دنیا پہ میں نے مردہ ہی دیکھا تھا آج زندہ دیکھ رہا ہوں سراپہ یہ موجود ہے میرے سامنے انشاءاللہ آپ بھی سماعت کریں گے یہ کہا جاتا ہے کہ چلو گلے ملتے ہیں وہاں تمہیں موسم دکھائیں گے الہاباد آنا ہم تمہیں سنگم دکھائیں گے یہ تو بات کی بات ہے آپ کیا دکھاتے ہیں وہ دکھانے کی کوشش کریں اجازت دیتے ہیں میں پڑھ دوں کتنے حضرات ہیں ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے سبحان اللہ ایک مردہ اور لہک کے بولیئے سبحان اللہ ماشاءاللہ اب ایک شیر دیکھے حضرات کہ ہر ایک لفظ معطر نبی نبی بولی میرے ساتھ پھورا مجمع نبی نبی بولی ہشٹے سے بھی بیداری چاہتا ہوں آپ حضرات بھی تھوڑا سا اپنی زبان کو جنبش دے ہوتوں کو جنبش دے تو انشاءاللہ کام بن جائے گا شاعر پڑتا نہیں یہ لوگ ان سے پڑھواتے ہیں شیر سمجھ میں آئے تو واہ واہ کیجئے نہیں سمجھ میں آئے تو ہائے ہائے کیجئے کچھ کیجئے یہ ہندوستان ہے ہندوستان میں لوگ خاموش نہیں رہتے ہیں تھوڑا سا بیداری کا سبوت دیجئے اور یہ سمجھ کے شیر پہ داد دیا کیجئے کہ جو شیر سمجھ جائے سمجھ میں آ جائے تو آپ سبحان اللہ کس کے کہہ دیا کرے جو سمجھ میں نہ آئے تو اس پہ اور کہیے اس لیے کہ یہ شیر اس سے اچھا ہوگا جو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں یہ سمجھ کے انشاءاللہ آپ کہیں گے تو انشاءاللہ اس کوٹ کو آپ یاد رکھیں ہر ایک لفظ محطر نبی نبی بولے اگر خزل میں سخنور نبی نبی بولے تھوڑا سا اور بیداری پیش کرے انشاءاللہ اب اگلے مصرے کو انشاءاللہ آپ کے دامن تک پہنچانے کی زیمت کر رہا ہوں دیکھیں آپ ذرا کہ ہر ایک لفظ محطر نبی نبی بولے اگر خزل میں سخنور نبی نبی بولے ہر ایک درود پڑ کے سلاو میں اپنے بچوں کو سویرہ ہو تو میرا گھر نبی نبی بولے درود پڑ کے سلاو میں اپنے بچوں کو سویرہ ہو تو میرا گھر نبی نبی بولے ارے کسی کے موہ میں زبا رہ کے بھی نہ بول سکی کسی کے ہاتھ میں کنکر نبی نبی بولے کسی کے موہ میں زبا رہ کے بھی نہ بول سکی کسی کے ہاتھ میں کنکر نبی نبی بولے اگر خزل میں سخنور نبی نبی بولے اب جتنے حضرات بیٹھے ہیں میں تیسرے منزل پہ ہوں اردو لائبریری کے مجھے معلوم ہے کہ پہلی منزل پہ بھی لوگ ہیں دوسری پیپی ہیں اور یہ تیسری پیپی ہیں تو انشاءاللہ آپ کے پاس بہت ساری انڈرائیڈ موبائلیں ہیں اس موبائل کے اندر دنیاوی کمپنی کی پتہ نہیں کتنی سیمیں لگی ہیں ایڈیا ہے ریائنس ہے ایڈیل ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہیں لیکن اس میں تھوڑی دیر کے لیے آپ مدنی سیم لگائے تاکہ گممد خضرہ کا نیٹورک آ جائے گممد خضرہ کا جب نیٹورک آ جائے تو حبیبی کے شیر کو اپنے میبوری میں اپنے حافظے میں محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے شیر دیکھتے ہیں کہ ہر ایک لفظ معتر نبی نبی بولے اگر غزل میں سخنور نبی نبی بولے ہمارے دل کے موبائل میں سمح تیبا کا بولیے ہمارے دل کے موبائل میں سمح تیبا کا ہماری سانس کا تاور نبی نبی بولے ہمارے دل کے موبائل میں سمح تیبا کا ہماری سانس کا تاور نبی نبی بولے اگر غزل میں سخنور نبی نبی بولے میں نہایتی ادبوہ ترام کے ساتھ میں اپنے مہمان شاعر علی چناب بڑے بھائی افضل الہ آبادی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی ناتیا شاعری سے ہم سامعین کو نوازے اس شیر کے ساتھ کہ ہوا کا رخ ہے کدھر اس کو چاچنے کے لیے بولیے سمحان اللہ ہوا کا رخ ہے کدھر اس کو چاچنے کے لیے زمین کی خاک ہوا میں اڑا کے دیکھتے ہیں اور نبی کی نات یہ جھوم کے پڑتے ہیں لوگوں اگر یہ سچ ہے تو ان کو بولا کر دیکھتے ہیں حاضرین اکرامی حاضرین اکرامی سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اپنے بڑے بھائی میرے کرم فرما جہانگیر صاحب کا جنہوں نے آپ سے ملاقات کا موقع فرہم کیا اور پہلی بار آپ کے دیار محبت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے آپ حضرات نے اپنی دعاوں سے نوازہ میری حوصلہ افضائی کی تو انشاءاللہ کچھ اشار آپ تک پہنچا کر جاؤں گا بینہ کسی تمہید کے اپنے شریف پر کا آغاز کرتا حمد پاک کے چار مصروں سے اپنے شریف پر کا آغاز کرتا اس سے قبل میں ایک تلیسی تمہیدی کچھ گبتگو کرنا چاہوں گا حاضرین یہ دنیا عجیب ہے اگر کسی انسان میں ننیان میں خوبیاں ہو لیکن کسی طرح سے اس سے ایک گناہ سرزد ہو جائے تو یہ دنیا اس کا ایک گناہ یاد رکھتی ہے اور ننیان میں نیکیوں کو بھول جائے لیکن اللہ رب العزت کا اپنے بندوں سے کیا معاملہ ہے اسی پسے منظر میں چاہتے ہیں یہ عطا کرے خوبیاں ڈھونڈنے والے نظر آتے ہی نہیں کیا بات ہے بھائی سبحان اگرہ آپ تمامی حضرات کی شخصات چاہوں گا تھوڑی سی تھاکنسی ہے آپ حضرات نے اپنی محبتوں سے نواز ہے تو انشاءاللہ تھکن بھول جاؤں گا اور ناتے رسول پڑھنے کا صدقہ بھی ملے گا خوبیاں ڈھونڈنے والے نظر آتے ہی نہیں ایک دو لوگ نہیں ایب زمانہ ڈھونڈے ایک دو لوگ نہیں ایب زمانہ ڈھونڈے میں گناہوں کے سمندر میں ہوں غرقاب مگر اس کی رحمت میری بخشش کا بہانہ ڈھونڈے بے شک حق ہے حق ہے حق ہے کیا غرض ہو اسے خزینے سے کیا غرض ہو اسے خزینے سے ربت رکھتا ہے جو مدینے سے کیا بات ہے بھئی سبحان اللہ ربت رکھتا ہے جو مدینے سے کیا بات ہے بھئی سبحان اللہ اور شیئر پڑھتا ہوں انشاءاللہ پورے مجمع سے مجھے دعائیں ملے گی ممبر رسول پہ جو حضرات موجود ہیں ان کی بھی دعائیں چاہوں گا باغ فرداس بھی مغتر ہے باغ فرداس بھی مغتر ہے باغ فرداس بھی مغتر ہے میرے سرکار کے پسینے سے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک تھک ہے میرے سرکار کے پسینے پسینے کیا بات ہے بھئی افضل اللہ حبادی صاحب زندہ بات ہے تھوڑا سا اور بے دار ہو جائیں تھوڑا سا آپ بہت اچھا سن رہے ہیں بہت اچھا سمجھ بھی رہے ہیں ماشراللہ اسی تسلسل میں ایک مطلہ یہ آتا ہے بھائی دیکھئے مطلہ بن کے رحمت جو سب پچھائی ہے کیا بات ہے بن کے رحمت جو سب پچھائی ہے بن کے رحمت جو سب پچھائی ہے مصطفیٰ کی وہ مصطفیٰ آئی ہے کیا بات ہے مصطفیٰ کی وہ مصطفیٰ آئی ہے کیا بات ہے ہم نہ چھوڑیں گے آپ کا دامن ہم نہ چھوڑیں گے آپ کا دامن زندگی بھر کیے کمائی ہے کیا بات ہے سبان اللہ سبان اللہ کیا سہل ہے ممتنہ میں ناتے لسول سنا رہے ہیں زندگی بھر کیے کمائی ہے ہم نہ چھوڑیں گے آپ کا دامن زندگی بھر کیے کمائی ہے زندگی بھر کیے کمائی ہے یہ زمانہ خیزہ رسیدہ تھا یہ زمانہ خیزہ رسیدہ تھا آپ آئے بہار آئی ہے آپ آئے بہار آئی ہے رونقے اس کی کم نہیں ہوتی رونقے اس کی کم نہیں ہوتی تُو نے محفل جب سجائی ہے کیا بات ہے بھر سبان اللہ سبان اللہ چاہے بھر تُو نے محفل جب سجائی ہے جی آتا کریں زکر جنت کا جب ہوا فضل کیا بات ہے آہاں زکر جنت کا جب ہوا فضل شہرِ طیبہ کی یاد آئی ہے شہرِ طیبہ کی یاد آئی ہے یہاں سے ایک مکمل کالاں پھر انشاءاللہ جیسا حکم ہوگا اس سے قبل چار مصر ملت اسلامیہ یہ اتا کریں شجر کی شاخ پر افضل گلاب آ جائے آہاں شجر کی شاخ پر افضل گلاب تخیلات کے رخ پر شباب آ جائے کیا بات ہے شجر کی شاخ پر افضل گلاب آ جائے تخیلات کے رخ پر شباب آ جائے نبی کے نقش قدم پر چلے جو یہ امت تو اس زمان میں خود انقلاب آ جائے بھائی بھائی حق ہے حق ہے کیا صداقت ہے بھائی سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ قلاب آ جائے تخیلات کے رخ پر شباب آ جائے یہاں سے مکمل کلام کا مطلب پڑھتا ہوں تھوڑا تھا آپ پیدار رہے ہیں حضرین ذرہ ذرہ چمکنے لگا تیرگی پہ نشان ہو گئی ذرہ ذرہ چمکنے لگا ذرہ ذرہ چمکنے لگا تیرگی پہ نشان ہو گئی ذرہ ذرہ چمکنے لگا تیرگی پہ نشان ہو گئی مصطفیٰ کے قدم چمکنے لگا یہ زمین آسمان ہو گئی کیا بات ہے بے شک واہ مصطفیٰ کے قدم چمکنے لگا یہ زمین آسمان ہو گئی یہ زمین آسمان ہو گئی اور حسن مطلب سبان اللہ عطا کرے بھئے روح پر نور کی دلکشی زینتِ گل ستاں ہو گئی کیا بات ہے بے شک روح پر نور کی دلکشی زینتِ گل ستاں ہو گئی بوے اتھر کی کیا بات ہے رش کے باقے جناں ہو گئی مصطفیٰ کے قدم چمکنے لگا یہ زمین آسمان ہو گئی یہ زمین آسمان ہو گئی رحمتیں دو جہاں آگے تیرے آنگن میں ایسا دیا رحمتیں دو جہاں آگے تیرے آنگن میں ایسا دیا تیری ٹوٹی ہوئی جھپڑی رشک کونوں مکا ہو گئی سبان اللہ تیری ٹوٹی ہوئی جھپڑی رشک کونوں مکا ہو گئی مصطفیٰ کے قدم چمکر یہ زمین آسمان ہو گئی مصطفیٰ کے قدم کیا پڑے زرہ زرہ قمر ہو گا مصطفیٰ کے قدم کیا پڑے زرہ زرہ قمر ہو گا مصطفیٰ کے قدم کیا پڑے زرہ زرہ قمر ہو گیا شہر طیبہ کی ہر ایک گلی عرش کی رازدہ ہو گئی شہر طیبہ کی ہر ایک گلی عرش کی رازدہ ہو گئی مصطفیٰ کے قدم چوم کر یہ زمین آسمان ہو گئی اور یہ بھی شہر دکھیں آنکھا تجھ سے پھوٹی ہے جو روشنی بھی شہر دکھیں آنکھا جو روشنی رونکھے تو جہاں ہو گئی مصطفیٰ کے قدم چوم کریا یہ زمین آسمان ہو گئی علماء کرام تشریف رکھتے ہیں حاصل کلام یہ عطا کرتے ہیں ان کی عظمت کا کیا پوچھنا ہائیں نچھاور یہ عرض و سما یہ بات ہے بھائی بے شک ان کی عظمت کا کیا پوچھنا ہائیں نچھاور یہ عرض و سما ذات پاک شہ مرسلا نادش لامکہ ہو گئی کیا بات ہے بھائی بے شک ذات پاک شہ مرسلا نادش لامکہ ہو گئی مصطفیٰ کے قدم چوم کر یہ زمین آسمان ہو گئی اور شعر آخر آپ کو جی عطا کر نوا دی آپ تمامی حضرات کے شرکت میرے مولا بڑا فضل ہے مجھ گناہگار پر یہ تیرا بے شک کیا بات ہے بھائی اسباناللہ کیا خاصت ہے میرے مولا بڑا فضل ہے مجھ گناہگار پر یہ تیرا بخش دی نسبت مصطفیٰ زندگی جاویدہ ہو گئی مصطفیٰ کے قدم چوم کر یہ زمین آسمان ہو گئی جن کی مدہت کرے خود خدا ان کی مدہت میں کر کے بھلا جن کی مدہت کرے خود خدا ان کی مدہت میں کر کے بھلا کس طرح کہے دوں افضل بتا ان کی عزمت بیاں ہو گئی کس طرح کہے دوں افضل بتا ان کی عزمت بیاں ہو گئی مصطفیٰ کے قدم چوم کر یہ زمین آسمان ہو گئی یہ زمین آسمان ہو گئی کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ